بسم اللہ الرحمن الرحیم راشا کا علاج نسخہ برائے مالش برائے راشا اس کی علامات اختیاری اضلات میں غیر اختیاری حرکات پیدا ہوتی ہیں اجزائے نسخہ یہ ہیں لاؤنگ جلوطری جیفل اکرکر ہا بیر بہوٹی گنڈوے خوشک شنگرف انڈوں کی زردیاں روغن زیتون لاؤنگ داست کرام جلوطری داست کرام جیفل داست کرام اکرکر ہا اصلی داست کرام بیر بہوٹی داست کرام گنڈوے خوشک داست کرام شنگرف داست کرام انڈوں کی زردیاں بیس عدد روغن زیتون دو سو پچاس ایمل ترکیب تیاری ایک تا سات نمبر کو بہت باریک پیس کر چھان لیں اور نمبر آٹھ اور نمبر نو کو چولے پر چڑھا کر زردیوں کو تیل میں کسی برطن میں ڈال کر تو ہلکی ہلکی آگ بر اس کو جلائیں تیز آگ ہوگی تو اس سے یہ صحیح نسخہ نہیں بنے گا اس کو جو زردیاں کو جلالیں اور پھر چھان کر ایک تا آٹھ نمبر کو بھی شامل کرنے ترکیب استعمال پوچھت کے جو مورے ہوتے ہیں ان کے اوپر اچھی درہ روزانہ مالش کریں فوائد اصحاب کا سن ہونا راشہ فالج میں ہاتھ درجے کا محصر علاج ہے راشہ کے لئے ہربل خردنی علاج یہ دواء جو بھی دمائیاں ہیں یہ عرصہ تک استعمال کرنی پڑتی ہیں ساری دمائیاں سارے نسخہ جات بہت ہی عزمائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ہر درجہ کے مفید ہیں حبہ ہینگ یا حبہ ہلتیت حلتیت عربی میں ہینگ کو کہتے ہیں اجمل دواء خانہ کرشی ہمدرد کسی دواء خانے کی حبہ ہلتیت اوپر ترکیب استعمال لکھی ہوتی ہے عرصہ تک کھلائیں یا کست شیری آدھی چمچ صفوف کر کے اور صفوف سونٹ صفوف سونٹ آدھی چمچ باہم ملا کر اکتالیس روزہ کھائیں حسب مزاج و طبیعت موسم سرما میں یہ زیادہ بہتر رہے گا چودے کی اخنی کے ہمراہ کھلائیں تو اور بھی دیسی چودے کی اخنی ہونی چاہیے بازار کی پیٹنٹ عدویہ جو کسی اچھے دواء ساتھ ادارے کی تیار کردہ ہوں استعمال کرائیں ماجون فلسفہ یا ماجون ازاراکی ازاراکی کچلے کو کہتے ہیں یا ماجون جوگ راج جوگ راج گوگل کو کہتے ہیں یا حب کچلہ یہ ساری عدویات بہت مفید ہیں یہ استعمال کرائیں ساتھ ماجون برشاشہ بطور خاص یہ دوائی بہت مفید ہے اس کو بھی استعمال کریں خمدرد کرشی اجمل کسی اچھے دواء ساتھ ادارے کی راج شاہ یعنی ہاتھ کامتے ہوں جس کی علامات ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے راج شاہ کا ہومیوں علاج جیلسیمیم دو سو طاقت میں ہفتہ میں دو بار استعمال کریں نمبر دو اگیریکس تیس طاقت میں اور کالی فاسی طاقت میں یہ دونوں باہم ملا لیں اور ایک خوراک دن میں تین دفعہ ارصہ تک استعمال ضروری ہے یا راج شاہ کا پیٹنٹ ہومیوں علاج جو یہ مرکب نمبر چھتیس ہے آر نمبر تھرٹی سکس ہومیپیتک سٹور پہ جائیں ان سے آر نمبر تھرٹی سکس لے لیں اس نسخہ سے بفضل خدا بہت سے مریضوں کو بے حد فائدہ ہوا ہے اور حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوا ہے اتنی امید نہیں تھی یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ نسخہ بہت مفیدہ اس کو ضرور آزمائیں بہت فائدہ ہوتا ہے خصوصاً جو اس طرح کے بعض دفعہ بچوں پہ ہم نے بچوں کو دیکھے دیکھا ہے تو اس قدر فائدہ ہوا ہے کہ ہم ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ دوائی اللہ کے فضل سے بہت مفیدہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں آر نمبر تھرٹی سکس لے لیں ایک منڈل وارٹر کی بوتل پانچ سو امیل والی لیں اس میں آر نمبر تھرٹی سکس کے پچاس کترے ڈال کر زور سے بارہ دفعہ ہلائیں ایک ڈکنا صبح ایک تپیر ایک شام دن میں تین دفعہ دیں جو شیشی ایک دفعہ خریدیں گے وہ چھ ماہ تک چل جائے گی اور مہنگی بھی نہیں پڑے گی اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ ایک شیشی سے ہی فائدہ ہوگا وہ حصہ نسخہ کے یعنی آر نمبر تھرٹی سکس کے نسخہ کے اجزاء یہ ہیں گیریکس اگنیشیا پلیکسس میگنیشیا فاس فاس فورس زنکم ویل یہ اگر خود بنانا چاہیں تو اس نسخہ کو تیس طاقت میں کسی اومیپیتک سٹور سے لیکوڈ فارم میں ایک شیشی میں یک جات اور پر بنوالیں ساتھ خالی اومیپیتک گولیوں بھی لے لیں اور ان کے اوپر یہ چھڑک کر تو صبح دوپیر شام دن میں تین دفعہ استعمال کریں اگر بائیو کیمک علاج بعض لوگ بائیو کیمک علاج میں بہت محتقد ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم بائیو کیمک نسخہ لکھ رہے ہیں کالی فاس میگنیشیا فاس کلکیریہ فاس نیٹرم میور سیلیشیا نیٹرم فاس تمام یہ دوائیاں سکس ایکس میں لے کر ملا کر چار خوراک روزانہ استعمال کریں صبح دوپیر شام اور رات یہ عرصہ تاکہ اس دوائے کا استعمال ضروری ہے راشا کے لئے جو ایلوپیتھی ادویات استعمال ہوتی ہیں ہم ان کے چاندے کے نام بتا دیتے ہیں برومو کرپٹین میسیلیٹ پرو سائیکلیڈین ہائیڈروکلورائیڈ نمبر تین لیوو ڈوپا پلس کاربی ڈوپا یہ ایلوپیتھک ادویات ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر اس کو تجویز کریں تو نسخہ کے تحت ہی مل سکتی ہیں لیکن ان کے بدحسرات بہت ان کا ہم ذکر کرتے ہیں چیب مطلی ہو سکتی ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے موہ کا ذائقہ بدل سکتا ہے اسحال آ سکتے ہیں پشاب میں نمردی ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں سردرد ہو سکتا ہے کمزوری ہو سکتی ہے ہاتھ کپ کپا سکتے ہیں اضلات پھڑک سکتے ہیں گردن یا دیگر اضلات میں تشنج تشنج آ سکتا ہے بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے دل کی دڑکن میں تیزی آ سکتی ہے بہوشی ہو سکتی ہے نیند میں کمی آ سکتی ہے بیچینی اور بے قراری ہو سکتی ہے پاگلوں جیسی حرکات پیدا ہو سکتی ہیں ہارٹ فیل ہو سکتا ہے پاؤں پر ورم ہو سکتا ہے یاد داشت خراب ہو سکتی ہے نظر میں دندلہ پانا سکتا ہے خاکسہ میں ان عدویات سے کبھی کوئی مریضیت یا اب ہوتا نہیں دیکھا البتہ مزید بد اثرات میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہوتے دیکھئے